السلام علیکم عزیز قربات جماعت پنجم کیلئے اسلامیات کا پچیسوہ لیکچر ہے آج منگل کا دن ہے بیٹا ہم حضر عثمان بن افحان رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے ہم نے ان کی خدمات جو ان کو سخی کا لقب ملا انہوں نے جو اسلامی عیمی آف صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آف صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو غریب لوگ تھے ان کی جس طرح مدد کی اس کے بارے میں ذکر ہے اس کے اندر ہریدہ جس پہ بہت جگڑا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے سمید محصور کا دیا گیا تو کھانے پینے کا انتظام آپ کی وجہ سے ہوتا رہا آپ ہر ہفتے ایک علام آزاد کرتے تھے اس کی قیمت ادا کرتے تھے اس طائب کے آپ نے کام کی جس کی وجہ سے آپ کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارات دی اس کے علاوہ بہت عظیم کام ان کا یہ ہے صدی کی زمان میں قرآن پاک کٹھا کیا گیا تھا جو کہ حضر عثمان نے اس کے لوگوں تک رسد اس کی چھپائی کا کام کیا اور لوگوں تک پہنچائے اور عربی لوگ نہیں جانتے پڑھنے پہ مشکل ہوتی تھی معنی تبدیل ہو جاتے تھی اس لیے زبر پیش لگائی تاکہ ہر ایک جگہ پہ ایک جیسا پڑھا جائے آپ لاسٹ اس کی کچھ پوائنٹس ہیں حضر عثمان حضیلہ ترانہ کی شہادت اور اس شہادت کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ کیا پڑھا تھا اس کے بارے میں ہم بات کریں گے پہلے ہم ریڈ آؤٹ کر لیتے تاکہ ہمیں سمجھ ہو کونسپٹ ہو کیے کیسے ہوئی تھی شہادت ہے حضرت خلافت عثمانی آخری سال پینتیس ہجری میں ایک یہودی منافق عبداللہ سبانے گھنونی سازش کی ذریعے مختلف گروہوں کو بغاوت پر اکسایا یہ خلیفہ راشد ہے بارہ سال ان کا دور خلافت ہے چوبیس میں ہوا تھا سٹارٹ پینتیس کے قریب قریب ایک منافق شخص تھا عبداللہ سبان اس نے لوگوں کو اکسایا ہی نہیں ان کو کہا کہ آپ لوگ ان کے خلاف بغاوت کریں باقیوں نے حضرت سمان پر جانبداری اور اکرا پروری اکرا پروری جیسے الزامات لگا کر اکرا پروری جانبداری اور قریبی لوگ جو تھے اکرا پروری جیسے الزام لگا کر ان کی سبقدوشی کا مطالبہ کے یعنی آپ اپنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں آپ اپنے لوگوں کا خیال لگتے ہیں اپنے لوگوں کا خیال لگتے ہیں دوسرے لوگوں کا نہیں خیال کرتے ہیں اس بغاوت نے اتنا زور پکڑا کہ حضرت اسمان رضی اللہ عنہ اپنے لوگوں کی گھر کا ماں حسرہ کر لیا گیا یعنی ان کی گھر کو مختلف گروہوں نے گھیر لیا کہ آپ خلافت چھوڑ دیں شاید خود دونوش اور دیگر ضروری ریعت زندگی ترسید روک دی گئی اب ان کو اندر بند کر دیا گیا اور باہر سے کھانے پینے کی چیزیں بھی ان تک نہیں پہنچی تو باغی لوگ حضرت اسمان کے خون کے پیاسے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے اپنے دونوں صاحب زادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو بھی حضرت عثمان کی حفاظت پر معمور کیا حضرت علی نے اس سے پہلے بیعت بھی کی تھی حضرت علی اور عبداللہ بن خوف نے یہ دونوں مسلمان جنہوں نے اس سے پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ معمور کیا حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے بھیجا مختلف صحابہ نے جو حضرت علیہ السلام کے دور میں تھے انہوں نے آپ کی حفاظت کے لیے اپنی اولادوں کو بھیجا تاکہ آپ کی حفاظت کی جا سکے کہ بہت بہت زیادہ ارگوں میں بغاوت کا پیدا کر دی گی تھی اور کس شخص نے بھی کی تھی عبداللہ صحابہ نے کی تھی یہ معاصرہ پچاس دن تک جاری رہا جمعہ کے دن اٹھارہ ذلحج ان باغیوں نے موقع پا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ نوہ پر حملہ کی اور خنجر کی کئی وار کر کے شہید کر دیا اس وقت حضر عثمان نظر اللہ تعالیٰ نوہ تلاوت قرآن پاک میں مشہور تھے ان کے خون کی قطرے جن آیات پر گرے وہ یہ ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے سورہ بکرا کی آیات تھی سو اگر وہ اس طریق سے ایمان لے ہیں جس طریق سے تم ایمان لائے ہو تب تو وہ بھی میرا حق پر لگ جائیں گے اور اگر وہ روگردانی کریں تو لوگ ہمیشہ سے بسر مخالف ہی ہیں تو سمجھ لو کہ تمہاری طرف سے انقریب ہی نبت لیں گے ان سے اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے وعدہ کر رہا ہے کہ یہ ایمان لے آئیں تو ٹھیک ہے نہیں ایمان لاتے تو پھر ان کے ساتھ ہم یہ تمہارے مخالف لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم نبت لیں گے اللہ اپنی طور سے کہہ رہا کہ میں ان سے نبت لوں گا کیوں اللہ جانتا اور سنتا ہے اللہ کو سب باتیں بتائیں ہم چاہیں کہیں یا نہ کہیں قرآن پاک کا یہ نقصہ آج بھی ترکی کے شہر استمبول کیا جائب گھر توپی کاپی میں محفوظ ہے یہ توپی کاپی استمبول کا شہر یہ نائن ٹین میں چپٹر ہے اس میں بہت ذکر ہے اس کا حضر عثمار رضی اللہ کی شہادت نے ملک میں جنگی صورت جنگی خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کر دی اور مسلمانوں کو فرقوں میں بار دیا آپ رضی اللہ کی شہادت مسلم امہ کے لیے ناقابل تلافی نقصان ثابت ہوئی ہمیشہ ہمیں دشمنی نقصان پہنچاتے ہیں ہم مسلمان اتفاق سے نہیں رہتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر کے اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں یہ گروہ بھی تو مسلمانوں کے گروہ ہوتے ہیں جو مختلف گروہ ہوتے جنہیں اقرار پروری کا الزام لگایا تھا یعنی آپ اپنے خاندان والوں کا خیال کرتے ہیں آپ لوگوں کا خیال نہیں کرتے یعنی آپ اپنی فیملی اپنے لوگوں کی جن کو آپ جانتے ہو تو ان کی زیادہ پرواہ کرتے ہیں جبکہ آپ کا کام ہے کہ آپ ہارے کے ساتھ انصاف کریں اس بات پر اس شخص عبداللہ سباہ نے سازش کی اور لوگوں کو اقصایا اور آپ کی شہادت کی وجہ وہ شخص بنا لیکن جن لوگوں نے شہید کیا وہ بھی تو اس مقرابر شریک ہے نا تو آیت کیا گونچی تھی جن کا ترجمہ یہی تھا کہ خلافت بھی تو اللہ تعالیٰ نبی پاک کی پردہ فرمانے کے بعد خلافت ہی امپورٹنٹ تھی ان کو شہید کر دیا گیا خلیفہ راشد تیسرے کو شہید کر دیا گیا تو مسلمانوں کی اپنی ہلتی ہے نا ہم خود اپنے دین کو اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں چلے جیس کے تین کوسٹنز ہے ہمیں آپ لوگوں نے پڑھتی ہیں اچھا پہلے اوبجیکٹیو کرلے بیٹا صفحہ نمبر 83 83 83 83 نکالے خالی جگہ پور یہ لاسٹ ٹاپک ہے آج ہمارا کبلیٹ ہو جائے گا کلاس نہیں سوری آپ کو نہیں کپلیٹ ہو رہا سوری ان کا کپلیٹ ہو رہا ہے سکس والوں کا آپ لوگوں کو ایک چپٹر رہتا ہے حضر اسمان نے اپنے ابائی پیشا کونسا تھا تجارت اپنایا تھا حضر اسمان رسول صلو اللہ علیہ وسلم سے کتنے بار چھوٹے تھے جی حضر اسمان نے ایک مرتبہ مکہ سے حبشا اور پھر مدینہ حجرت کی تھی حضر اسمان اپنی رحمدلی اور نرم عزاجی کی وجہ سے مچھو ہوتے منافقین مشرق مغرب دولہ تفسر ساتھ سے شروع کر دی تھی یہ وہ جگہ کا جب مراکش اور ان کے بارے مجھے اب ذکر آیا تھا آپ رضی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اطراف ایک کونہ تعمیر کر آیا تاکہ پانی کی تنگی سے بچا جا سکے حضر اسمان کا شمار مکہ کے عمرہ میں ہوتا تھا یعنی امیر انسان تھے رسول صلو اللہ علیہ وسلم نے حضر اسمان کو دو مرتبہ جنتی ہونے کی بشارات دی تھی یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کونہ جب وقف کیا تھا تب اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک جنگ میں سرخ اونٹھوں کا توفہ دیا تھا مسلمانوں کے لئے اس وقت صلو اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی ہونے کی بشارات دی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین اور امام حسن کو آپ کی حفاظت اور معمور کیا قرآن پاک کا نسخہ جو آپ کی شہادت کے وقت دلاوت کر رہتے ترکی کی شہر استمبول کے توپ کوپی اجائب گھر میں محفوظ ہے یہ بہت بڑا اسلامی اجائب غانہ ہے جہاں بھی یہ چیزیں موجود ہیں یہ ہے حضرت عثمان کی شہادت کن حالات میں باغیوں نے حضرت عثمان پر جانمداری اور اکبرہ پروری کا الزام لگا کے اکبرہ پروری کا یہ لفظ یہ میں آپ پھر بتاتی ہوں جیسے الزام لگا کر ان کی سبکدوشی کا مطالبہ کر دیا اس بغاوت نے اتنا زور پکڑا کہ حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا شہر خرد و نوش اور دیکھر ضروریات زندگی کی تصدیل تک رک گئی باغی لوگ حضرت عثمان کے خون کی پیاسے تھے یہ محاصرہ پچاس دن تک جاری رہا جمعہ کے دن اٹھارہ زلحج کو ان باغیوں نے موقع پاک کر آپ رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ کی اور خنجر کی کئی بار کر کے شہید کر دیا جن کو دانی آیت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا لہو گرا ان کا ترجمہ لکے ترجمہ تو اگر وہ بھی اس طریق سے ایمان لیا ہے جس طریق سے تم ایمان لائے ہو تو تب وہ بھی راہ حق پر لگ جائیں گے اگر وہ رو کردانی کریں گے تو وہ لوگ تو ہمیشہ سے بسر مخالفت ہی ہے تو سمجھ لو کہ تمہاری طرح سے انقریب ہی نبت لیں گے انقریب ہی نبت لیں گے تمہاری طرح سے انقریب ہم نبت لیں گے یعنی ان سے ان سے اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے یہ آیات کا ترجمہ تھا جن پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا خون گراتا حضرت عثمان کی شہادت کا مسلم ممالک پر کیا اثر ہوا تھا وہ بہت پریشان ہوئے تھا اور بہت ملکوں کیلئے خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی حضرت عثمان کی شہادت نے ملک میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کر دی اور مزمانوں کو فرقوں میں مان دیا آپ کی شہادت مسلم امہ کے لیے ناقابل اطلافی نقصان ثابت ہوئی یہ تو ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں اللہ حافظ بیٹا کام کرنا